اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہمارے درمیان ایسی موجود رہی ہماری سٹیج پر سب سے پہلے تو مہراشت کے جو پولیس آفیسر تھے انسپیٹر جنرل آف پولیس محترم قیسر خالی صاحب اور دوسری شخصیت دوسرا ستارہ ڈاکٹر سلطان مہیددین صاحب چودہ گولڈ میڈل جنہوں نے میڈیکل فیلڈ میں حاصل کیے یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور یہ ہماری برادری کے لیے عزاز کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان چار مصروں سے سر کو دعواتِ کلام دوں گا کہ ہوا کا رخ بدلنا چاہتا ہوں ہوا کا رخ بدلنا چاہتا ہوں دیا ہوں اور جلنا چاہتا ہوں ماہوں انجم میری منزل نہیں ہے ابھی میں اور چلنا چاہتا ہوں تشریف لائے زوردار تعلیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہونرہبل دیگنیٹریز on the dais dear brothers, sisters, all my dear friends, students, teachers members of Parcsy Education Society everyone present over here السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے درمیان میں آج موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انام حاصل کیا کہ آپ لوگوں سے میں یہ گفتگو کر سکوں میں کاغذی Education Society کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی یہاں پر آنے کی اور تاکہ میں آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی کر سکوں سب سے پہلے میں کاغذی Education Society کروں گا کاغذی Education Society کو کہ this is their 8th annual function 8th annual function ہونا ایک بہت بڑی بات ہے اتنے سالوں سے یہ جو Society ہے وہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہے تو جس طرح سے وہ ہمارا فلیسٹیشن کر رہا ہے ہمیں اس Society کا بھی فلیسٹیشن کرنا چاہیے تو سب سے پہلے میری مبارک بات ہے اس Society کا آج کی جو محفل ہے اس میں جیسے کی زیاء الرحمن سر نے بتایا ہم سب نالج سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں سب علم والے اور علم کی جو طلب ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ہمیشہ پیاسا رکھتی ہے ہمیشہ پیاسا رکھتی ہے یہ پیاس کبھی پوجھ نہیں سکتی علم کی پیاس کبھی بوجھ نہیں سکتی تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کچھ چھوٹے بچے ہیں جو less than 10th standard والے ہیں کچھ جو ہے وہ 10th, 11th, 12th والے ہوں گے اور ما شاء اللہ کچھ جو ہے passouts ہیں جنہوں نے degree courses کیے جنہوں نے B.A.C کیا ہے B.Farm کیا ہے سب سے پہلی میری مبارک بات ہے ان سب کو بھی I wish you all a heartly congratulations to everyone اور میری دعا ہے آپ ایسے ہی کامیاب ہوتے رہیں اور یہ جو سلسلہ ہے آپ نے شروع کیا ہے اسے زاری رکھیں دیکھیں کوئی بھی چیز یا کوئی بھی کامیابی ایسے بجلی کی طرح چمک کے نہیں آتی وہ ایک slow process ہوتا ہے ایک slow and steady process ہوتا ہے دیرے دیرے ہوتا ہے اور مسلسل ہوتا رہتا ہے اور اگر آپ زاری رکھیں گے تو وہ چالو رہتا ہے جیسے کی میں کوئی کتاب اسے بات نہیں کروں گا کیونکہ میں خود آپ جانتے ہیں کہ میں 14 gold medalist ہوں تو میں اپنے ہی لائف کے کچھ examples آپ کو پیش کروں گا اپنے ہی لائف کے کچھ examples دوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں دیکھئے جو students ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے knowledge حاصل کرنا یہ عمر ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی ultimate aim ہوتا ہے کہ انسان وہ جو بچہ ہے وہ ایک اچھا انسان بن سکے ڈاکٹر انجینئر وہ ٹھیک ہے وہ بات کی بات ہے ultimate aim ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو پہچانے اور وہ ایک اچھا انسان بن سکے یہ سب سے پہلا aim ہوتا ہے کسی چیز کو بھی کسی بچے کو پڑھانے کا سب سے پہلا aim یہ ہوتا ہے کہ اسے ہم انسانیت کی پہچان کرائے اور اسے اچھا انسان بنائے تو اس چیز میں تین لوگوں کا اہم رول ہوتا ہے تین لوگوں کا کبھی وہ بچہ خود سے نہیں سکھتا ہم بولتے تو سکھتا ہی نہیں ہے سکھتا ہی نہیں ایسا نہیں ہوتا تین لوگ important ہیں تین pillars ہیں اس کے بچے کے علم حاصل کرنے کے سب سے پہلے وہ بچہ خود وہ خود ایک pillar ہے دوسرا اس کے ماں باب teachers بعد میں سکول بعد میں سب سے پہلے بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باب سے سکھتا ہے اور تیسرا اس کے teachers تیسرا اس کے teachers اپنے لائف کے کچھ اگزامپلز میں کوٹ کروں گا جیسے میرے third standard کا ایک example ہے third standard کا میں تیسری میں تھا تو جیوگرافی مجھے بلکل پسند نہیں تھی مجھے بلکل وہ جیوگرافی کے جو نام یاد کرنے ہوتے بلکل اچھے نہیں لگتے تھے تو میری ممی جو تھے وہ میرے پیچھے پڑے رہتے تھے یہ یاد کرنا ہے مجھے سنانا ہے ایک دن ایسا آیا کہ مجھ سے یاد ہی نہیں ہو رہا تھا تو ممی نے مجھے بٹھایا کہا پڑ میں پڑ رہا تھا ممی پوچھ رہے تھے مجھے یاد نہیں ہو رہا تھا ممی مار رہے تھے پڑ سنا مجھے نہیں ہو کب تک چلا یہ سلسلہ رات کے دو بجے تک میں تیسری میں تھا رات کے دو بجے تک ممی مجھے اٹھا اٹھا کے بول رہے تھی پڑ میں سنوں گی دو بج گئے پھر بھی مجھے یاد نہیں ہوا پھر آخر گار ہوا یہ کہ ممی ٹھیک ہے اب سو جا کل سبو میں سنانا ہوتا ہے میں سبو میں اٹھتا ہوں اور وہی چیز ممی کو سناتا ہوں اور وہ مجھے یاد ہو جاتی ہے اس واقعے سے میں نے ایک بڑی عجیب چیز سیکھی کہ کبھی ایسا نہیں کہنا چاہے کہ میں نہیں کر سکتا اگر ہم اسی چیز کو بار بار کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں چاہے رات کے دو کیوں نہ بچ جائے تو ضرور ہم کامیاب ہو جائیں ضرور ہم وہ چیز رٹ سکتے اس کو یاد کر سکتے اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ میرے ثور سٹینڈرڈ کا ایک اگزامپل ہے تم میری لائف میں ممی کا اہم رول رہا ممی ہمیشہ پیچھے پڑتے تھے ہمیشہ ممی کہتے تھے کہ تجھے کلاس میں فرسٹی آنا ہے میں ہمیشہ کلاس میں فرسٹی بنچ پہ بیٹھتا تھا اور کلاس میں فرسٹی آتا تھا فیفت سٹینڈرڈ کے بعد انہوں نے کبھی نکاح مجھے لیکن مجھے عادت لگی فرسٹ آنے کی مجھے عادت لگ اس کے بعد میں ہمیشہ فرسٹ آتا گیا اس کے بعد MBBS میں سارے یرز میں میں فرسٹ آتا گیا یہ جو ممی نے تعلیم دی تھی کہ تمہیں شروعات سے ایسا کرنا ہے کسی ٹیچر نے مجھے نہیں کہا تھا یہ میرے ممی نے کہا تھا یہ جو teaching تھے وہ ممی کے تھے تو وہ continue رہے اس طرح سے ماں باپ بہت اہم رول بنتا ہے بچے کی پڑھائی لینے میں اب بچے کے پاس بیٹھو اس کو ٹائم دو اور اس کو پوچھو کہ آج کیا سکھایا گیا سکول کے اندر جب میں گھر میں مطلب سکول کے سبجیکٹ ہوتے تھے ممی پوچھتے تھے کہ آج سبح میں یہ لیکچر تھا اس میں ٹیچر نے کیا دوسرا یہ تھا اس میں ٹیچر نے پڑھایا تیسرا یہ تھا پورے دن کا پہلے ممی پوچھتے تھے پھر بولتے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہے تو پڑھ سنائے گا تو اس طرح سے اور پھر وہ بولتے تھے کہ ٹیچر یہ پڑھتا ہی پہلے سے پڑھ جانا ہے تو اس طرح سے ممی نے جاری رکھا میرے فیف سٹینڈر تک اس کے بعد ممی کچھ پریشرائز نہیں کرتے تھے بس فیف سٹینڈر تک رکھا اس کے بعد ہوا یہ جو انہوں نے ٹائم ٹیبل شیڈیول بنا کے دیا تھا اسے میں کنٹینیو کرتے گیا وہ کنٹینیو میں نے رکھا اور اسی طرح سے میں پڑھتا گیا پپا مجھے ہمیشہ بولتے تھے کہ تیرے ساتھ پڑھنے والے جو بچے وہ تین ٹائپ کے ہوتے پڑھنے والے بچے تین قسموں کے ہوتے ایک وہ جو بس پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرے ماباب بول رہے پڑھنا ہے پڑھ رہا ہوں دوسرے وہ جن کو پڑھنا ہوتا ہی نہیں ہے ان کے پاس پیسے زیادہ ہوتے کئی تو بھی خرچ کرنے تو ماباب بیج دیتے جا بھائی تو پڑھ کچھ تو کر تیسرے وہ جو اصلی میں پڑھنا چاہتے ہے جو زندگی بدلنا چاہتے ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ میرے پپا کے سٹیٹمنٹ تھے تو انہوں نے کہا کہ تو وہ بن کہ زندگی بدل سکے ایک دن ایسا آئے گا جب تو باقی لوگوں کی زندگی بدل پائے گا تو یہ جو ماباب کے سنٹنسز ہوتے ہیں جو بچوں کو بچپن میں پڑھائے جاتے ہیں یہ اس کے ساتھ زندگی بھر رہتے ہیں تو ماباب بچے کے پہلے تیچرز ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ میں بہت سارے ماباب دیکھے تو اس مددے کو میں نے اٹھایا کہ ماباب پہلے تیچرز ہیں بچے کو کچھ نہیں آتا ہم سب سے پہلے بولتے اس کے تیچرز نے کیا سکھایا اس کے سکول میں کیا چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو کو سکھایا سب سے پہلے ماباب دوسری بات یہاں پہ تیچرز بھی موجود ہے تو تیچرز کا بھی اہم رول ہوتا ہے بچے کو اُبھارنے میں بچے کو اوپر رکھنے میں جس طرح سے میرے تیچرز تھے انہوں نے مطلب کچھ تیچرز دو طرح کے ہوتا ہے ایک ایسے ہوتا ہے جو بچہ آگے جاتا برابر اس کو کھچتے دوسرا ویسے فارمک ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ایسے سر تھے جتنا بھی پڑھ کے جواب جتنا بھی اچھا بلو تو اس سے اچھا کر سکتا ہے ان کو جتنا بھی جواب دے دو اچھا ہے لیکن اور اچھا کر سکتا ہے تو میں اور پڑھتا تھا تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچ جاتے تو ایسے تیچرز جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو مدد کرتے ہیں وہ بیسکلی آپ کے کامیابی کی سیڑھی ہے ایک بچے نے اپنے پپا سے پوچھا پتنگ اڑتی کیوں ہے پتنگ اڑتی کیوں ہے تو پپا نے جواب دیا وہ دھاگا ہے وہ دھاگا اس کو اڑاتا ہے پپا مجھے تو شک ہے آپ غلط بول رہے ہو مجھے تو لگتا ہے کہ ہوا پتنگ کو اڑاتی ہے دھاگا تو اس کو کھیج کے نیچے لائرہ ہے تو پپا نے کہا بیٹا دیکھ لو انہوں نے دھاگا کاٹ دیا پتنگ گر گئی کہا تو ہوا تو اب بھی تھی پھر زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں بولتے ہے کہ اور کر سکتا ہے وہ لوگ اس دھاگے کی طرح ہے جو آپ کو بڑی کامیابی تک پہنچائیں گے تو یہ واقعہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے رہی بات ٹین ٹی ٹی جیسے کنفیشن والی سٹیٹ ہوتی ہے کہ میں سائنس لو آرٹس لو کامرس لو یہ پیرنٹس کے لئے بہت ضروری ہے تو میں ڈونڈتا رہتا تھا اس کے اس کے پاس جاتا رہتا تھا ابھی یہ جو فنکشن ہے بہت اچھا ہے اس کے اندر بہت سارے طلبہ آپ نے دیکھے بہت پکڑو کیونکہ صرف ایوارڈ لے کے یا صرف وہ ڈگری لے کے ان کی ذیمہ داری ختم نہیں ہوتی وہاں سے تو ان کی ذیمہ داری شروع ہوتی ہے وہ جو ڈگری ہولڈرز ہے ان کی اور ذیمہ داری بڑھ گئی ہے کہ آپ نے ان بچوں کو بھی نالج دینا ہے ان بچوں کو بھی بتانا ہے کہ اگزام میں انٹرنس کئیسے لینی ہے کون سی فیلڈ کے اندر جانا ہے اور پیرنٹس کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ایسے بچوں کے گھر جائے ان کو پوچھے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا بچہ ایسا ہے وہ اس طرح سے پڑھائی کرتا چاہتا ہے ہم بنے گے کئیسے سیف خواب دیکھ کچھ نہیں ہوتا ہم نے خواب دیکھ لیا ہمیں ڈاکٹر بن نا لیکن ہمیں سب پتا ہونا چاہیے موٹی موٹی بات پتا ہو نیچے آپ کو سائنس میں جانا ہے پھر سبجیک کون سے لینا ہے پی سب بی جانا ہے اور یہ چیز جانکاری لینی ہے اپنے ٹیچرز سے یہ بہت ضروری ہے جیسے میں دس بھی بات ہوا میرے یہاں کا ایک ہی لڑکا تھا جو 11 12 میں سائنس کر رہا تھا میں ان کے پاس پاس گیا اور کہ آگے کیا کرنا ہے تو انہوں نے مجھے سب پیلز ہے یہ پروسیجرز ہے اگر اس میں جانا ہے تو یہ کرنا ہے یہ بننا ہے تو اس طرح سے آپ نے جو کریئر گائیڈنس ہے وہ آپ کا کلیر ہونا چاہیے کہ مجھے یہ ہی کرنا ہے مجھے یہ بننا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بن نے کے لئے مجھے یہ کرنا ہے تو یہ جو بچے ہے آپ کے وہ لوگوں نے اور پیرنٹس نے دونوں نے آپ میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چھیئے تو ان بچوں کی ذمہ داری یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ شروع ہوتی ہے یہ آپ لوگ یاد رکھیں تو یہ 11 12 کا مسئلہ ہوا اب جیسے بچہ 12 پاس کرتا ہے یہاں پہ بہت بڑی سمجھیں خڑی ہوتی بچہ جیسے 12 پاس آؤٹ ہوتا ہے پھر سے آپ degree courses کی بات آتی ہے کیونکہ آپ اگر بیچ میں رکھ گئے تو کہ سمجھے تو ٹویل تک رکھنا نہیں ہے اس کے بعد آپ کو ڈگری حاصل کرنی ہے تو اس کے پاس بہت سارے انٹرنز اگزام ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو MBBS میں جانا ہے تو اب آل آور انڈیا کی اگزام میں نیٹ آپ کو اگر انجینیرنگ میں جانا ہے تو اس کے اگزام بی فارم کرنا ہے اس کے اگزام الگ ہیں اگر الل بی میں جانا ہے تو اس کے اگزام الگ ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہے آپ کو پتہ ہونی چیئے نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اگزام کے فارم بھی چلے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ وہ فارم بھرنا تھا اس کے وانس میں یہ تیاری کروں اور جب انسان وہ ڈگری لے لیتا ہے سبوز آپ نے بی فارم کر لیا بی ٹیک کر لیا اس کے بعد بھی آپ کا وحی پہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا آپ نے جو علم کا سفر جو آپ نے شروع کیا ہے اسے زاری رکھنا چاہیے علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے ماں کی گود سے لے کبر تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان حدیث ہے اسے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور ہمیشہ اس پہ عمل کرنا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرتے رہنا ہے علم کی دنیا میں ہمیشہ آگے بڑھتے نہیں میرا ایک دوست تھا شیواجی نام تھا شیواجی سونو نے وہ اس کا ایک statement تھا جب MBBS میں تھا وہ دوست تھا اور وہ بولتا تھا کہ سلطان ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے تو میں بولتا تھا تیرا statement غلط ہے سلطان تیرا statement مجھے سب سے آگے بڑھنا ہے مجھے سب سے آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے آگے بڑھ پھر یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو اتحاس بنانا ہے تو آپ کو اتحاس پتا ہونا چاہیے یہ بہت ضروری statement ہے کہ اگر آپ کو نیا record بنانا ہے کوئی نئی چیز کرنی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پرانا کیا ہے اتحاس کیا ہے جیسے گولڈ میڈلز لانے سے پہلے میں نے پورا اس کے statements دیکھے تھے کہ پہلے پچھلے سال لوگوں کو کون کون سی سبجیک میں کتنے مارکس پر میڈلز ملے تھے اور پھر اکورڈنگل ان چیزوں کو کروں گا وہ جب تک ہوتی نہیں ہے ایک سٹوڈنٹ کو ایک ناللیج کے شکاری کو نیند نہیں آنی چھئے ہمیں ناللیج ہنٹ کرنا چاہیے ناللیج ہنٹ اور یہ جو عمر آپ کی ناللیج حاصل کرنے کی یہ ابھی یہ اس کے بعد آپ حاصل نہیں کر سکتے ایک تیچ ناللیج 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 ایک بوڑے کتے کو نئی چیز دکھائی نی جا سکتی یہ جو پودھا اگ جاتا ہے آپ زندگی بھر ویسائی رہتا ہے اور علم جو آپ کی جڑ ہے اسے مضبوط بناو اسے سیچو جتنا سیچ سکو سیچو اور روز کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھو کوئی نہ کوئی نئی چیز جو آپ کو موٹیویٹ کریں جو آپ کو آگے رکھیں گی اور وہ علم سیکھو جو انسانیت کو لوگوں کو نفع پہنچا سکے اور صرف خودگرزی مت کرو کچھ لوگ ایسے ہوتے جو خود سیکھ لیتے ہیں اور لوگوں کو لینے والے تو ہزار ہو ہیں تو ہمیں ہماری قوم کو لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنانا ہے دینے والی بنانی ہے تو جب یہ چیز کرنی ہو تو ہمیں علم کے راستے میں سب سے آگے بڑھنا ہے یہ جو اندھیرہ ہوتا ہے وہ خطرناک نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں پتہ ہے جاہل آدمی سب سے بڑے جہالت اس کی یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے تو اس لئے علم حاصل کرو دین کا بھی دنیا کا بھی یہ دونوں بھی علم آپ کو آگے لے جائے گی میرا مددہ یہ تھا باقی لوگوں نے باقی سارے ٹاپکس کور کیے تھے تو میں نے کچھ انسٹینسز آپ کو میری لائف سے نکال کے دیئے بہت سارے ایسے انسٹینسز مجھے بھی کافی سٹرگل سے گزرنا پڑا ایسا نہیں تھا کہ میرے پپا کے پاس بہت پیسے تھے میرے پپا ایک ڈرائیور تھے ابھی بھی ڈرائیو کرتے پپا تو میں ایسی سٹیجز سے گزراؤں ایسا نہیں تھا کہ بہت سارے خزانی تھے تو کبھی فیس برنے کی مسئلے آتے تھے کبھی اس کے اس کے تو جب میرے ایک بار ایسی میں فیس برنے کا پرابلم آیا تھا تو مجھے مدد کی تھی کوئی مسلمان نے مدد نہیں کی تھی میں مانگی بھی نہیں تھی کسی سے لیکن میرا ایک جین دوست تھا جین دوست پار شاہ نام ہے اس کے پپا نے مجھے پورا ڈیڑی بھی جوایا کہا کہ یہ لے فیس بر دیتے پھر میں انہیں ریٹرن کی ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی اور غیر مدد نہیں کرتا تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے ہم جب کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے لوگ ہمیں مدد کریں وہ جین آدمی ہے ابھی بھی وہ مجھے فون کرتے ہیں ابھی بھی مجھے بھولاتے رہتے ان کے کلینکس میں میں جاتا رہتا ہوں تو یہ علم کا سفر ہے یہ ایک چنوٹی ہے آپ کو اس پہ چلنا پڑتا ہے یہ انگاروں پہ چلنے جیسے ہی ہے لیکن اس کے جو پھل ہے وہ بہت میٹھے ہے جب آپ اس کے پھل کھاتے ہو تو آپ جو اپنی سٹرگل ہے اس کو بھول جاتے ہو اور آگے چل کے آپ وہ انسان سپنا ہے وہ بھی واقعے سے آیا میری لائف کے انسیڈن سے آیا مجھے بننا ڈاکٹر نہیں تھا مجھے بننا انجینئر تھا تب ایک بار میں ایک آخری واقعہ کہوں گا میں تو ایک بار میں جا رہا تھا وہاں پہ وڑا پاؤ کی دکان تھی وڑا پاؤ کی دکان کے پاس ایک عورت آتی ہے ایک بوڑی عورت تھی وہ عورت آتی اور کہتی ہے کہ مجھے ایک روپے کے بھجیے دو مجھے ایک روپے کے بھجیے دو وہ زمانہ تھا 2011 کا ایک روپے میں کتنے بھجیے آئے گئے تو وہ بھجیے والے نے دے دی بھجیے وہ کھاری تھی بیٹ کہ میں اس کے پاس جا کے بیٹ گیا تب میں 11 12 میں تھا میں اس کے پاس جا کے بیٹ گیا اور میں پوچھا کہ ماجی آپ ایک روپے بھجیے کیوں خریدے خرید دس پندر روپے کے خرید لیتے کہ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں پیسے جمع کر رہی ہوں تاکہ اپنے آگ کے مطی بندو کا آپ روپرشن کرا سکتا میں پیسے جمع کر رہی ہوں تاکہ اپنے مطی بندو کا آپ روپرشن کرا سکتا کاش نے تمہیں دینی چاہیے تمہیں مجھے نہیں تو وہ واقعہ میرے ذہن میں ایسے فٹ رہا کہ میں کچھ تو بھی کروں گا جب میں انجینئرین میں ایڈمیشن بھی لیا تو وہ مجھے کوستا رہتا تھا کہ نہیں تو اس کے لئے نہیں بنا تجھے کچھ اور اور اس وجہ سے میں نے چھوڑ دی انجینئرین اور میں آگیا میڈشن میں جب میڈشن میں آیا میں نے بہت محنت کی اس کے بیچے اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا نوازہ کہ ہر سال مجھے فرسٹ رکھا اور ہر سبجک میں مجھے گولڈ میڈلز دلائے تو اگر آپ محنت کروں گے اللہ بہت کچھ عطا فرماتا ہے تو امید ہے میرے رب سے دعا ہے کہ اللہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہم لوگ کو تعلیم کے سفر میں آگے بڑھائیں ہم سب کو علم حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائیں علم حاصل کرتے رکھ اور ہمارے لوگوں کو نفع پہنچائیں آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب